سوڈن میں ایک بار پھر مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی عید کے روز مسجد کے باہر قرآن پاک نظر آتش کر دیا گیا یہ واقعہ پیش آیا ہے سوڈن کے دارالحکومت اسٹوک ہوم کی مسجد کے باہر جہاں عیدالعزہ کے روز قرآن پاک کو نظر آتش اور بے حرمتی کی گئی غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق اسٹوک ہوم کی پولیس نے عراق سے تعلق رکھنے والے شہری کو کئی بار قرآن پاک نظر آتش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا لیکن مقامی عدالت نے پولیس کے فیصلے کو ازادی اظہر رائے کے قلاب قرار دیا مقامی پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامعہ مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی جس کے بعد آج ملون نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وہاں موجود مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نائرے لگائے جبکہ پولیس نے ایک مسلمان کو پتھر پھیکنے کے الزام میں حراست میں لے لیا پاکستان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤں نے فیل کی شدید مضمت کی ہے قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور آلائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے